السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل زائقہ زندگی و ترہیلا آج میں آپ کے ساتھ جینگو کی بریانی کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ خاص طور پر سی فوڈ کے شوکین لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پر چار سو گرام جینگے لیے ہیں جن کو میں سب سے پہلے پانی سے اس طرح واش کروں گی اور کچھ کی جو اسکن لگی ہوئی ہے اس کو بھی اچھی طرح نکالوں گی تو یہ دیکھیں اچھی طرح ساف ہو چکے ہیں پھر میں نے یہاں پر ایک پتی لی لی ہے جس میں میں سب سے پہلے جینگے ڈالوں گے پھر آدھا جگ پانی تین ادت کٹی ہوئی پیاس تین ادت کٹے ہوئے ٹاماٹر آدھا کپ گی یا آئل ایک ٹیبل اسپون نمک ایک ٹیبل اسپون پیسا ہوا دھنیا آدھا ٹیبل اسپون لسن پاودر اور ایک ٹیبل اسپون پسی ہوئی لال میرس ڈال کر کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھوں گی تاکہ جینگوں کی اسمیل اچھی طرح ختم ہو جائے اور یہ اچھی طرح پک جائے اب ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ اچھی طرح پک چکے ہیں اور ان کی اسمیل بھی ختم ہو گئی ہے اب اسمیں ایک پیکٹ بریانی مسالے کا ڈالوں گی اور اچھی طرح مکس کروں گی اب اسمیں خوشبو کے لیے تین سے چار عدد ڈال چینی کے ڈالوں گی اور اب اس کو اچھے سے بھونوں گی اسمیں ایک ٹیبل اسپون چاٹ مسالے کا ڈال کر اس کو مکس کر کے دس منٹ کے لیے کور کر کے دم پر رکھوں گی اب میں چاولوں کو تیار کروں گی جس کے لیے میں نے یہاں پر ایک پتیلی کو آدھے پانی سے بھر لیا ہے اب اسمیں ایک ٹیبل اسپون نمک دو سے تین ادد بڑی ہری مرچیں اور تین پاؤسیلا چاول جن کو میں نے تین گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھا تھا پانی میں ڈالوں گی پانی اسمیں اتنا ہو کہ آپ کفگیر کو اچھی طرح گھوما سکیں اب اسمیں تھوڑے سے ثابت کالی مرچ ڈال کر اس کو تیز آنچ پر آٹھ سے دس منٹ بوائل ہونے کے لیے رکھوں گی اب یہ چاول بوائل ہو چکے ہیں اب میں ان کو چھان لوں گی اب آخر میں ایک پتیلی میں ایک ٹیبل اسپون گھی یا آئل ڈال کر تھوڑا تھوڑا کر کے چاول جینگوں کا سالن اور زردے کے رنگ کی تہہ لکاتی جاؤں گی اب اس میں تھوڑا سا سفیز جیرہ اور دو ٹیبل اسپون گھی یا آئل کے ڈال کر دس سے پندرہ منٹ ہلکی آنچ پر کور کر کے دم پر رکھوں گی تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری جینگوں کی بریانی تیار ہو چکی ہے اب آپ اس کو گھر پر بنائیں اور مجھے کمٹ میں بتائیں کہ یہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ریسیپی آپ تک جلد پہن سکے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ